جس دور میں ہم نے آپ کو پہلے دیکھا میں نے آپ کو جانا اور لوگوں نے جانا اور پھر اس کے بعد کا جو سفر ہے ایک چل بلاہٹ جو ہے اور ایک شرارت آپ کی ذات میں ہمیشہ سے موجود تھی اور ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی گئی تو اس شرارت کے نتیجے میں اب جب آپ کو کبھی کبھار جو ہے وہ ایف آئی اے کی سیر کرنی پڑتی ہے شمالی علاقہ جات تک ابھی آپ کو جانے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ابھی خواہش ہے کہ ہوئی جائے تو اچھی بات ہے تو پھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ وہ کیوں ہوا اور بنیادی اعتراض میری نہیں میری خواہش یہ ہے کہ ان کا بھی اسکھائٹک تھوڑا سا رائز کر دے وہ بھی مزاق سمجھنا شروع کر دے سنیدگی اور مزاق کے اندر فرق کرنا شروع کر دے تو میرا قتل کوئی ارادہ نہیں ہے شمالی علاقہ جات کی سہر کو جانے کا اس لیے میں بڑا محتاط ہوتا ہوں اگر میرے اتنی محتاط ہونے کے بامجون بھی آپ کو اس میں سے چربلانت نظر آ جاتی ہے تو مجھے آپ کی جو ہے وہ نظر کی داتیں نہیں پڑے گی میں بڑا محتاط ہوں کے ہی سوالے سے چلتا ہوں دیکھ یہ بات یہ ہے عویس صاحب کے ہم بیسیکلی پاکستان میں پاکستانی میڈیا میں اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ ریڈ لائنز پرمننٹ نہیں ہیں ہمیں ہم نے مشرف صاحب کے پورے دور میں صافت کی یہ بھی ہائیگریٹ سسٹم یہ نا یہ مشرف صاحب کی کنٹینیشن ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر ڈیکلیرڈ ہیڈ لائن ہو بھئی یہی تو ہمارا ہونر ہے ہم ڈیکلیرڈ ہیڈ لائن کے اندر رہ کے بات نہ کر سکے تو ہم صافیق آئے کے ہوگا ٹھیک ہے لیکن رات کو آپ سوتے ہیں تو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتا وہ ریڈ لائن بدل چکی ہوتی ہے ٹھیک تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اوپر اس کے دارے جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں اگر وہ میری بات سن رہے ہیں وہ ریڈ لائن اگر ذرا پرمننٹ کر دیں تو جس طرح اوگرہ ریٹ سے پندرہ دن کے لیے وہ کرد کر دیں یہ بھی پندرہ دن کے لیے ریڈ لائن کو کرد کر دیں تو ایمان سے یہ شمالی علاقہ جات جانے کی کسی کو ضرورت پیشتی آئے گی نہ مطلعہ چاند کو نہ کسی اور کو نہیں پیش آئے گی نہ گونی باننے کی ضرورت پڑے گی ریڈ لائن متین نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح آگے جب گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو سیدھا ریڈ لائن میں پڑتا حالانکہ جب ہم نے دروازہ بیٹ بند کیا تھا تو وہاں پہ کوئی لائن نہیں وہ سڑک کے کنارے تھے تو اس لیے تھوڑا سا ایک ہیے بھی خرق پڑا ہے اور اگر اس کو ہم آگے لے چلے تو دیکھیں ہماری ریجیم جو ہے وہ تو چائنہ کو پڑتی ہے میڈیا کے حوالے سے اور چائنہ میں میڈیا کی کوئی گجائش نہیں ہے چھیک ہے اور میڈیا کی کوئی گجائش نہیں ہے تو تو آخر آئے کی کیا گجائش ہوگی اس حوالے سے مجھے یہ خدشہ ہے میں جس کا اظہار اور بھی فورم پر کرتا رہا ہوں اپنے ویلاؤگ میں بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی راہ پر چلتے رہیں اب معیشت ہماری ساری جو ہے نا وہ اسوسیٹ کر لیے ہم نے ریسٹرن ورلڈ کے ساتھ اور ایکسپورٹس ہم نے اسوسیٹ کر لیے چائنہ کے ساتھ اب چائنہ تو ہمیں ہم چائنہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس کے نظاموں کو اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ ہمیں امپورٹس تو دے دے گا اس کی ایکسپورٹس ہوں کے ماری امپورٹس ہوں گی لیکن جن کو ہم نے مال بیچنا ہے اگر انہوں نے یہ کہا کہ تم نے یہ رضی دادا کو کیوں پکڑا تھا اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا تو وہ کسی سرٹ کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا وہ ریاست پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو ہٹ کرے گا وہ ایکشن اگر فرض کریں تیجو ہی ہمیں وہ جی ایس پی پلس کے سٹیٹس کے بارے میں کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ پانچ میں نمبر پہ نہیں آپ دون چوتھے نمبر پہ رکھتے ہیں تو ہماری یہ ساری خوشی جو ہے وہ فلانی فلانی چیزیں جو ہے نا یہ ہم آپ کو آہندہ ایکسپورٹ کرنے پہ پابندی لگا رہے ہیں سر ہم جو ہے وہی پہ سڑک پہ کھلوتے کھلوتے تھلے ٹک رہے ہیں تو ہم کس بات پہ اتر رہے ہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب کہ کوئی کام ہم سے ڈنگ سے ہو نہیں رہا پریشت سمبر نہیں رہی آپ سی پہ چلانے چلے تھے اس کو چلا رہے تھے پوری طرح تو شاید اس کا کوئی بینیفٹ مل جاتا درمیان میں آپ نے لوگ دیا لائیبیلیٹی چڑ گئی ہمارے سر کے اوپر لیکن بینیفٹ ملنے کا بقت آیا تو آپ نے اس کو بند کرنے کا لان کر دیا فریز کر کے رکھا ہوا ہے اور اس لیے کوئی ایک ہی کام پورا کر دیتے میرے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یار میں سوشلیزم کی اوپر بلیر نہیں کرتا لیکن آپ وہی نافذ کر دیتے یار اس دنگ کے اندر وہ کہا کرتے تھے کم از کم وہ بینیفٹ کم انڈیا جاتے جو سینٹرلیشن ریپبلیس کو آدم جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ کسی کو رہائش کا مسئلہ نہیں ہے کم از کم وہاں پہ کسی کو ایٹریٹیز کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ ابھی بھی بیسکس وہی ہیں کہ جس کار میں بچہ ہے اس کی نہ بجنی کا بھی جا سکتی ہے نہ اس کی بیس کا بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور بھلے اس کا اس کا جو مالک ہے یا اس کا جو انچارز ہے یا پتون انچارز ہے وہ پہلے تھی عطا تھے جب تک کہ وہ بچہ پانچ سال کی عمر کو نہیں پہنچا اب ان کا بجنی نہیں کر سکتے یہ وہاں پہ ایک سوشل سیکیورٹی ہے یار ہمارے اس سے یہ ہی آ جاتا ہے کہ ہمارے ہار پاکستانی کو سلچ چھپانے کے لیے دیگا ملتی اور اس کو بیسکی ایٹریٹی کے بل دینے کی کوئی مسئلہ نہ ہوتا نہیں ہم کوئی بھی نظام جو ہے نہ پورا چلاتے ہیں نہ چلینا دیتے لیکن ہماری حکومت تو آج کل ہمیں بار بار یہ بتا رہی ہے کہ اتنے ستر سال جو ہے وہ ہم غلط جاتے رہے ہیں اور اب ہم نے یوٹن لے دیا اور سیدھے رستے پر پڑ گئے ہیں اور دیکھیں ہماری جو ایکانومی ہے وہ کتنی زبردست ہو رہی ہے زراعت بھی اچھی ہو رہی ہے رمیٹنس بھی بہت زیادہ آ رہی ہے ہماری انڈسٹری بھی پھن پھول رہی ہے اگرچہ جب کبھی میں عدب سے یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر پچھلے دور میں بجلی پوری نہ بنی ہوتی جس کا آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ بجلی بن گئی تو انڈسٹری کیسے چلتی تو اس کا جواب نہیں دیتے یا میں یہ پوچھتا ہوں کہ رمیٹنس جو ہے اگر کرونا کا دور نہ ہوتا اور لوگوں کا ٹریول اس طرح نہ ہوتا لوگوں کا بینکنگ کیانل استعمال کرنے کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید یہ سارے فگرز آپ کے سامنے اس طرح کے نہ ہوتے تو آپ جب کیونکہ آپ کا ایک فوٹے رہا ہے ایکانومی آپ نے ریپورٹ کیا ہے ساری زندگی دیکھا ہے تو ابھی جو یہ دعوی کیے جا رہے ہیں ان کی حقیقت آپ کو کیا نظر آتی ہے اگر یہ مڈی عجیب و غریب بات ہے حقومت کہتی ہے کہ ایکانومی نے ہماری انڈسٹری نے بڑا اچھا پرفارم کر دیا ہے اوکے ایکسپورٹس اتنی بڑی فوری طور پر جب آپ نے پروڈکٹس بنائی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو گئی ہوگی تو ایکسپورٹس اتنی بڑی ہے ایکسپورٹس اتنی نہیں ہے جتنی پچھلے ساتھ ہی بلکہ تین پرسنٹ کم جا رہی ہیں دس مہنے کے دیٹے بھی بات کرتا آپ نے بہت اچھی بپر کراپ اکھانے کا دعا کیا ہم آنے کے لئے ہیں جنگوں کی بڑی بپر کراپ ہوئی ہے یہ چالیس لاکھ امپورٹ کھا رہے ہیں اگر بپر کراپ ہوئی ہے اور آپ کے فگرز لیے جائیں تو وہ دس لاکھ تن ہماری ضرورت سے زیادہ ہے ٹھیک ہے سن ایک میلین تن تو آپ چار پلین تن اور امپورٹ کیوں کرنے جا رہے ہیں اچھا پاکستان کا میل ایکسپورٹنگ سیکٹر جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے پاکستان کی ایوریج جو کارٹن کی پرڈکشن ہوتی ہے وہ ٹویل ویڈ ہاف ملین بیلت ہوتی ہے اس طرح ہم ساڑھے چھے ملین بیلتے بیٹھے ہو اور حکومت نے ایک دو نمری کیا ہے کہ ایک سو ساٹھ کلو والی بیل جو ہے وہ ایک سو تیس اور ایک سو چالیس کی ایک سو تیس اور ایک سو پتیس کی انہوں نے پہت کروائی ہوئی اس کے پاوجود بھی ہم ساڑھے سات لاکھ سوا سات لاکھ سے اوپر نہیں جا پا رہے نا بیلت کے حوالے سے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جوائیج جب کارٹن کی کراپ ہاف رہ گئی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جوائیج جاریج ٹھیک ہے ایکس پورس میں ڈپیکٹ نہیں ہو رہا ہے وہ سلیم صاحب پاکستان آئے تھے نا تو وہ دس سوٹ لے کے گئے تھے اپنی فینڈیوں کے لیے تو یہ بھی تو کنیتا ہے اس کے اندر اس طرح کیا بانیاں باننا چاہیے ٹھیک ہے آخر میں کیا تھا آخر میں یہ تھا کہ 3.9% دکھانے کی وجہ کیا آج مجھ سے ایک صاحب نے پیچھا تو میں جو جواب ان کو دیا وہی میں آپ کو دے دیتا ہوں دیکھیں بے دہاشا لون لینے کے انتیقے میں ہمارا debt to GDP ریشن بری طرح دسٹرب ہو گیا اب ہمیں فیق طریقے سے صحیح کم کامپنٹ طریقے سے صحیح اپنے GDP کو انفریٹ کر کے دکھانا ہے پرجیکشن یہ بتا رہی تھیں کہ ہمارا GDP جو ہے وہ 250 بلین ڈالر تک مزید شریک ہونے جا رہا ہے اور اگر آپ ڈاکٹر عفیس پاشا جو کہ ایک ایڈیپینڈنٹ جو چلاتے ہیں جنگ ٹینچ چلاتے ہیں جو روم سے بات کر کے دیکھیں تو وہ تو ابھی کہتے ہیں کہ یہ بہت یاد ہے اور ان کے پاس بقیادہ ڈیٹا ہے اور وہ سرکار کے ڈیٹے کو لے کے پروسس کر رہے ہوتے ہیں سٹیٹ مینک کا ڈیٹا ہی پروسس کر رہے ہوتے ہیں اس دن فنانس کا ڈیٹا ہی پروسس کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں جو وہ والی دو نمبری ہوئی ہے شماریات سروبہ شماریات کی طرف سے اور وہ ڈاکٹ صاحب نے اپنے جونئر کے اوپر پریشر ڈال کی اور اس سے وہ سارا کچھ کروایا اور پھر آپ نے دیکھا یا فنانس ایکٹری نے کہا ہوگا سر مجھے اجازت دے رہے کیوں میرا کیریئر داردار کرتے ہیں تو بجٹ سے پندہ دن پہلے فنانس ایکٹری کی تبدیلی کی کچھ بسال پہلتی جنگے تو یہ سارا کچھ نا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں پھر ہماری اس کے لانے پڑ جائیں گے ریٹنز ہوتی موڈیز وغیرہ پھر اس کے لانے پڑ جائیں گے تو اس لیے یہ سارا کچھ یہ کیا گیا ہے بلکہ جی وہ غریب باتیں ہیں ایسے کلیم ہیں کہ بوڈی ہیں وہاں میں پیچھے پاؤں کوئی نہیں ہیں کانگیں ہیں ہی کوئی نہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ وقار مسعود کر سکتے ہیں یا اگرار کام کر سکتے ہیں بلکل اور اگر اس آگڈار پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ فگرز فج کرتے تھے تو ان کے بھی ایڈوائزر وقار مسعود تھے اور وہی وقار مسعود دب لائن کے اس طرح کھڑے ہیں تو ان کو تو جس طرح ایکانومی چلانی آتی ہے ہم یہ سنجھیں کہ جو حکومت پچھلے تین سال میں کہتی رہی ہے کہ ہماری کارکردگی تو بہت اچھی ہے ہمارا پرسپشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پرسپشن جو حفیظ ایک صاحب اپنے دور میں ٹھیک کرنے پر تیار نہیں تھے دو مہینے میں شوقت ترین کے ہاتھوں اس حکومت نے وہ پرسپشن کرانے کی کوشش کی ہے ابھیہ صاحب انڈیپینڈنٹ سورسز بھی یہی کہتے ہیں اور سرکار میں بھی ایک جگہ پر ایڈمیٹ کیا ہے کہ سرکار کے سبس قدر پڑھنے کے بعد پاکستان میں دروزگاروں کی قدام میں دو کروڑ کا اضافہ ہوئے ان دو کروڑ کو میں اُلٹا ہوں کے بھی بتاؤں کہ گورنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے وہ بھی بات نہیں مانے گا کیونکہ اس کی ذات کے اوپر بھی اٹھی ہے ابھی میں سروے دیکھ رہا تھا وہ ایک سوس کا وہ کارپرٹ سیکٹر کی ایک سروے کامپنی ہے وہ ہر مہینے سروے جاری کرتی ہے کنزیومر بیہیویئر چیک کرنے کے لیے تو اس سروے کا مطابق ساٹھ فیصر لوگوں کی انکم ڈسٹرک ہوئی ہے متاثر ہوئی ہے پاکستان کے اندر میں ان ساٹھ فیصر لوگوں کے سامنے جو مرضی پینٹنگ کرتا رہا ہوں انہیں تو پتا ہے کہ ان کے سامنے پڑی ہوئی جو پلیٹ ہے اس کے اندر جاملوں کی مردار کام ہو گئی ہے خانہ ان کا کام ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ یقین کریں میں کچھ فیملیز کو جانتا ہوں کہ جہاں پہ ان کی آنے سے پہلے دیمار بزرگوں کے لیے دعائیاں لانے کا کوئی اشیو نہیں تھا ٹھیک ہے اور ان کے آنے کے بعد وہ بچاروں کی دعائیاں لانے کی سوائی اتنی ختم ہو گئی بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے میں جانتا ہوں ذاتی طور تو اس لیے ان کو میں نہیں جا کے سب جان سکتا کہ گورنمنٹ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے بس کا پرسپشن ٹھیک نہیں دیکھیں ایکانومی نے مٹیریل لائز ہوتا ہوتا ہے جو میرا سرکل مجھے یا میری اکل بتاتی ہے ایکانومی کو اتنا عقصہ روچ کرنے کے بعد پہلے سال حکومت آتی اور آتے ہی وہ فیصلے لکھتی دوسرے سال ان چیزوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور تیسرے سال ان میں سے کوئی چیزیں مٹیریلائز ہو کے سامنے آنا شروع ہو بس میں رہا ہے چودہ ماہ کے اندر لہوڑ کی یہ جو میٹرو بس ہے یہ چل پڑی چیزیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تین سال کا سرکل ہوتا ہے اور پھر شاکٹر منصوبے جو ہے وہ تیسرے سال میں مکمل ہو جاتے ہیں میریان پر ہم چوتھے سال میں اور لہوڑ پر پہنچنے سال میں اور وہ دگر دگر کرتی عوام کے پاس دوبارہ چلی جاتی ہے وہ پارٹی موجودہ حکومت نے پہلا سال تو یہ کہنے پہ ہمیں باور کرانے پہ لگا دیا کہ ہم آگئے اور چور اور ڈاکو بھاتا ہے دوسرا سال انہوں نے چور اور ڈاکووں کو پکڑنے پہ لگا دیا اور تیسرے سال میں وہ سارے چور اور ڈاکو چھوٹ رہے دالتا ہے ٹھیک ہے اب وہ جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے وقت کے اوٹر اور اب بھی یہی لگت پہ کہ ان کا ارادہ نہیں کچھ کیے بغیر پرسپشن اگر درست ہو سکتا ہے تو آپ کر لیجئے اور آج بران خان صاحب نے اپنا سب سے بڑا جو کارنامہ بنوایا ہے زیارت میں کھڑے ہو کے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہماری سب سے بڑی چیمت ہے جب پانچ سال پورے کریں گے اور فیکہ انہوں نے مریقہ اللہ یہ ڈائلہ کی یاد آگیا تھا وہ انہوں نے کار صدہ پہنچ نہیں جانتا یہ انہوں نے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پانچ سال پورے کرنے بھئی آپ پانچ سال پورے کرنے نہیں آپ یہاں پہ کام کرنے آئے تھے بھائی جان لیکن بارال ٹھیک ہے ان کا یہ ان کے فانورز کا یہ ان کے متاثرین کا ایک اپنا ایمان ہے ہم ان کو چینل نہیں کر سکتے لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل افیلیشن کو ایمان سے بھی اپنے اس سے بھی زیادہ بلیف سے بھی آگے دے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیعثنا نہیں چاہیے اچھا جب یہ پرسیپشن کی بات ہوتی ہے اور حکومت کی کارکردگی کی بات ہوتی ہے تو شاید اسی کا تعلق اس ڈیسپریشن سے بھی ہے جو حکومت دکھاتی ہے پاکستان میں آزادیہ اظہار رہے کی طرف جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے تو آج کل جو محول چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا آگے جا کے کوئی حالات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے دیکھئے یہ جو لاج ہے یہ جو قانون ہے اس سے مطارف کروایا جا رہا ہے یا کروانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ چارکل تھا اس نے سب سے پہلا فیڈبیک دوزار گیرہ کے اندر اینڈی یو میں لیا جا ہے بلا کے کچھ لوگوں ٹھیک ہے اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ اینڈی یو میں جو لوگ بلایا جا ہے میں انٹرجیکٹ کروں گا آپ نے دوزار گیرہ کا ذکر کیا آپ اسی تیسس کی بات کر رہے ہیں جو میری تیوری ہے کہ یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آج نہیں ہوا یہ دوزار ساتھ کی لائرز موومنٹ سے اس بوتل کو اس جن کو واپس بوتل میں بند کرنے کی کوٹن کر رہی گا یعنی دوزار گیرہوں میں یہ قانون مڈیوتا شکل میں لکھا جا چکا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا ٹھیک ہے جو آپ انہوں نے جلکی کرائی ہے تو اس پر دو چار ایسے بھی سرکھے رہے تھے جنہوں نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے تھی یاد کیا اور وہ نے کہا کہ آپ کیا ڈیزاسٹر کریئیٹ کرنا گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد چونکہ انہیں گالیاں پکنے تھی یا ان کے لوگوں کو دوسروں کو گالیاں دینے کی ضرورت تھی تو اس لیے پھر دردہ ایپیسوڈ جو تھا اس کے اندر اس کو درہ پیچھے کر دیا گیا یا اب تو ہمیں ضرورت ہے اس کو دوسرے کرنا گیا کہ اس سے کوئی طرح یوز کیا گیا اب جب انہوں نے یوز کر لیا اور اگلے پانچ سال کی بھی تیاری کر لی کہ تیس پرسنٹ کے قریب لوگوں کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتا نادرہ تو تیس پرسنٹ ووٹوں کا بیوریٹ تو مل گیا نا وہ جس طرح دان دیں گے وہ جیت جائے گا اور جو قصر رہ جائے گی وہ اوورسین ووٹوں کے نام سے پوری کرنی جائے گی وہ انہوں نے تیاری شہری کر لی اب یہ میڈیا کا مکو تھاپا جائے تو میڈیا کا مچورا یہ کہہ کے بیچنے کی کوشش نہیں جا رہی ہے کہ یہ سی پیک کے تحت چائنہ کی دیمانڈ ہے یہ جو چائنہ کی دیمانڈ پہ ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے بغیر سی پیک شروع کرنے اطرابی نہیں یہ ایک نئی تھیری مارکیٹ میں ڈالی گئی ہے میرا نہیں خیال چائنہ کی ساتھ تک کسی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیر کرتا ہے اگر کرتا ہوتا تو اب تک عمران خان صاحب کی کلا بازی لگوا چکا ہوتا ٹھیک ہے نا اگر مطلب کہ وہ بہت سارے لوگ اپنی دنوں پہ آپ کو نظر تاتے ہیں ان کی ٹرانسفریاں ہو چکی ہیں میں اتنا نہیں لینا چاہ رہا ٹھیک ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال یہ یہ چائنہ کے نام پہ یہ سودا قوم کو بیٹھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو ترقی اور خوشحالی چاہ لیے تو آپ کی گولی کھا لیے خواہش کسی اور کی ہے مقاصد کسی اور کے ہیں اب باقی لائر مومنٹ تو آپ نے میکشن کر دیا آپ جو ہے وہ اپنے ملک والے ہیں تو عملاتوں کیسے بھول رہے ہیں کہ آپ پیزہ کھانے نہیں جاتے ٹھیک ہے یہ بھی تو سوشل میڈیا کا کمال ہے نا کسی مینسٹریم میڈیا پہ وہ خبر نہیں چلی پاکستان کے کسی مینسٹریم میڈیا نے وہ خبر نہیں چلائی لیکن پرشانی دنائل جو ہے وہ سارے مینسٹریم میڈیا نجازی کیے اور اس پر پروگرام آس کیے اور میرے بھائی احمد درانی صاحب جو تھے ان کی خدمت میں حدیعہ تبریخ پیش کیا حدیعہ تبریخ کی بات ہوئی احمد درانی نے کیا کہا ہے یہ کسی کو بتانے کی یہ جو در ہے یہ جو خوف ہے اب دیکھیں نا جب آپ پوچھتے ہیں شاید فرقان آباسی سے کہ بھائیان یہ براڈ شیٹ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا پاپا جان ہی ہے ٹھیک ہے نا جب بنانے والا اس کو پرموٹ کرنے والا اس کو انٹرڈیوز کروانے والا اس کے لیے پیسے جاری کروانے والا وہ سارے سابقین ہیں ریٹائر سائیبان ہیں تو اور وہ کیا کہے ٹھیک ہے یہی حال ہم دیکھئے ریکوڈک کا ہے ریکوڈک جو ہے وہ دنیا کی رناؤن کمپنی کو جا رہا تھا بیرک گولڈ کو اور اپنا اڈو فگاستہ اور ڈیرک گولڈ دنیا کے اندر کانپنی میں بڑے اطاق ہیں ان کو جا رہا تھا لیکن تکلیف ہو گئی کہ یہ کام ہم خود کریں گے اب ایک کنسورشن لانچ کیا گیا میں آپ تیلر میں لانا چاہ رہا ہوں کچھ کنسورشن کے اندر آرہ حبید کو بھی ڈالا گیا ہے ایک ایڈی بھائی کو بھی ڈالا گیا ہے حالانکہ دونوں ایک پانی میں ایک برطر میں پانی نہیں پی سکتے لیکن دونوں وہ دار دیا گیا ہاں جی ہاں جی اب اس کے اندر آخر میں ایڈ یا دو کامپنیاں ایسی ہیں جن کو آپ ایسی سیٹ کی ویب سائٹ پر جائیں تو ان کا صرف نام لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے ان کی کوئی ڈیٹیل وہاں پر ظاہر نہیں شاید ایڈ سے ایک دن پہلے جن کامپنیوں کی نام ڈیٹ آٹ آیا گیا تھا انہیں یہ بھی شامل ہو اس کا مطلب ہے کہ ریکوڈ ڈک کو بھی ہم خود ہی لینا جا رہے ہیں جس طرح یہ ہے تو یار اس طرح کی باتوں کے اوپر جب میڈیا بات کرے گا یا کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوگی